بغداد کی مسجد ہے اور مستحضر باللہ خلیفات المسلمی ایسے ہی منبر پہ کھڑے ہوئے اور کیا ہی قریب تھا کہ خطبے کا آغاز کرتے اور رمضان کا مہینہ ہے جمعہ کا دن ہے آئین خطبے کا وقت ہے اور ایک شخص نے خلیفہ کے سامنے توڑے کے اندر سے روٹی نکالی اور کھانا شروع کرتے دائیں اور بائیں سے لوگوں نے دیکھا کہ میاں یہ کیا کر رہے ہو رمضان المبارک کا مہینہ ہے جمعہ ہے سب لوگ روزے سے ہیں اور خطبے کا وقت ہے اور پھر مسجد میں بیٹے ہو اور تھیلے سے روٹی نکال کے کھانا شروع کر دی شرم نہیں آ رہی کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور مسافر کے لیے تو اللہ نے روزے کی رخصت دی ہے میرے ایک روٹی کھانے کے سبب سے تم سب کی غیرت جھاگ گئی ہے دیکھو پچھلے دو ہفتے سے فلسطین میں صلیبیوں نے حملہ کر دیا ہے اور تمہاری ماں و بہن و بیٹیوں کی عزت نوٹ رہے ہیں ان کی معلومتہ ڈوٹ رہے ہیں یہاں محض ایک مسافر کے توڑے سے روٹی کھانے کے اوپر تمہاری غیرت جاگ گئی ہے لیکن فلسطین بائیت المقدس کے اوپر صلیبیوں نے حملہ کر دیا ہے وہاں تمہاری غیرت کیوں نے ہی جاگ رہی ہے میں غامدی کا میں صاحب عدین صاحب کا انجیلیا محمد علی مرزا صاحب کا ان کی حمایت یا ان کی تشہیر یا ان کو سپورٹ یا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ آج امت مسلمہ کا اتفاق یہ غامدی فتنہ پھیلا رہے ہیں محمد علی مرزا فتنہ پھیلا رہا ہے اور دیگر لوگ جو صحابہ اکرام کے بارے میں یہ اسلام کی غلط تشریح کرتے ہیں سب متفق ہو جاتے ہیں اور ان کے خلاف فتح دینے شروع کر دیتے ہیں پچھلے سات مہینے سے ہمارے بچوں کو عورتوں کو بوروں کو بزرگوں کو عورتوں کی حصد اٹھی جا رہی ہے ان کو حق لگا کے چلائے جا رہا ہے کہاں ہے امت مسلمہ کے وہ علماء اکرام کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اتحاد اور اتفاق میں برکت ہے وَا تَسِمُوا بِا عَبِلْ لِلَّهِ جَمِیَعَ الْمُسْلِمُونَ اَكَجَسَدٍ وَاہِ دِنٍ کیوں فتوہ جاری نہیں کرتے کہ مسلمانوں تمہارے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے آج فروحی مسائل کے اوپر آپ تمام لوگ ہی کٹے ہو کے فتوہ جاری کر دیتے ہیں کہ یہ کافرہ مشرک ہے یہ ملہد ہے لیکن جو خاموش لاش بنے بیٹے ہوئے ہیں اور فلسطین اور غزہ کے اوپر بات کر رہے سے کتراتے ہیں نہ تحریر کرتے ہیں نہ تقریر کرتے ہیں نہ اتحاد امت کا درست دیتے ہیں کہاں ہے آج علماء اکرام کہ علماء اکرام اپنا کردار بور گئے کہ جب تاتاریوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور مسلمانوں کی تکہ بوٹی بنا کے رکھ دی لیکن علماء اکرام نے ہمیں بتایا کہ تمہیں ایک زندہ قوم ہو بے شرمی سے جیوگے تو مر تو پھر بھی جانا ہے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مروگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں غیرت مند اور ایمان والوں میں تمہارا شمار ہوگا اور ہم نے حلاق و خال اور اس کی آفاد اور اس کے تاتاریوں کے خلاف ایسی سیسا پہلائی دیوار ہمیں بنا دی علماء اکرام نے پاس کر کے رکھ دیا اور پنونی کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ شورش برپا ہے تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو فنم خانے سے جب بلغاریوں نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا سلوک رواہ رکھا تو علماء اکرام نے بتایا کہ اگر ظلم کرنا گناہ ہے تو ظلم سہنا بھی گناہ ہے مرد مجاہد کے اندر جو ان کے خون کو انہوں نے گرما دیا اور انہوں نے بلغاریوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا پوری دنیا کے اوپر جب گورا قابض ہو گیا ظلم اکرام نے بتایا کہ مسلمان صرف اللہ کی غلامی میں جیا کرتا ہے یہ مخلوق خدا کی غلامی کو نہ قبول کرتا ہے نہ منظور کرتا ہے اور ہمارے لہو کو اس طرح انہوں نے گرما دیا ہمارے اندر جذبہ جہاد اور جذبہ اتفاق ایسا پیدا کیا کہ ہم نے گورے سے ایک طویر جنگ لڑی اور پھر آخر تحریکی آزادی ہند ہم نے جیتی اور مسلمان آزاد پھر اقبال نے ہمیں تصور دیا کہا کہ اگر گورے سے تم آزادی حاصل کر سکتے ہو تو ہندو بنیے سے بھی آزادی حاصل کر سکتے ہو اور علماء اکرام نے اس میں اتحاد اور اتفاق کا مزارہ کیا اور ہمیں بتایا کہ اگر تمہارا ایک آزاد وطن ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نفاذ ہوگا اس میں آزاد آنا زندگی مصل کرنا اس میں تحریریں کرنا اس میں تقریریں کرنا اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا اور اس کو ایک موڈل سٹیٹ بنا دینا پوری دنیا کے لیے اور بالآخر ہم نے بیس لاکھ جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور عرض مقدس وطن عزیز پاکستان حاصل کر دیا اس کے بعد ستر کی دہائی ایک ایسا فتنہ کی سر کوبی کرنے کا اتفاق ہوا وہاں پہ بھی علماء اکرام نے اتحاد اور اتفاق کا درست دیا اور بتایا کہ یہ آقائد و نظریات اسلام سے متصادم ہیں اور ہم کسی صورت ان کو قبول نہیں کریں گے اور ہم نے مرزینوں کو یک جان ہو کے اتحاد اور اتفاق کا مزارہ کرتے ہوئے غیر مسلم قرار دے دیا اور اس وقت کی حکومت بھی پریشانتی کہ ہم پریشان ہیں کہ یہ ہم سے فیصلہ اللہ نے کیسے کروا دیا ایسے کروا دیا کہ تم جانتے ہو کہ امہ اکرام کی وہ طاقت ہے کہ جب منبر و محرام سے اس کا اظہار ہوتا ہے تو بڑی سی بڑی قوتیں اور تک تبی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی لیکن افسوس کہ آج وہ امہ اکرام کا لارڈ مانڈ بیٹر جوارلال نہرو کو وہ فون کرتا ہے اور اس کے سیکٹری کہتے ہیں کہ وہ تو آرام فرما رہے ہیں سو رہے ہیں سارے دن کے تھکے ہارے ہیں ابھی وہ آرام کر رہے ہیں اسی اثنا میں قائد عظم محمد علی جناہ کو جب انہوں نے کارک کال کی تو محمد علی جناہ جاگ رہے تھا کہا کہ کیا بجے ہے کہ جواہرلال لہرو تو سو رہے ہیں لیکن آپ جاگ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی قوم جاگ رہی ہے اس لیے وہ بے فکر ہو کے سو رہے ہیں کیونکہ میری قوم سو رہی ہے اس لیے جاگ رہا ہو میرے دوستو آج قائد بھی سو گیا اور عمد بھی سو رہی ہے